اللہم سلی علی سیدنا و بولانا محمد تو دنیا کبھی کسی کے سطح وفا نہیں کی بے وفا ہے دنیا زلیل ہے دنیا اور اس کی حقیقت انسان کو سمجھ میں کب آتی ہے جب موت کا وقت خریب آتا ہے تو انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے چل رہا ہے زمانہ ظاہری طور پر طبیعت کو اگر سامنے رکھیں گے تو ہم کو موت بہت دور نظر آ رہی ہے لیکن حالانکہ موت دور نہیں ہے بہت بڑا فلسفہ پیش کر رہا ہوں زندگی کا ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نوجوانوں خاص طور پر آپ لوگ سنو کہ ہماری طبیعت ہماری صحت ہماری تندرستی ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں گے تو بظاہر ہم کو موت دور نظر آ رہی ہے ایک شکل بتا رہا ہوں میں آپ کو بظاہر موت بہت دور نظر آ رہی ہے لیکن موت دور نہیں ہے سب کے ساتھ سائے سے بھی زیادہ خریب ہے موت تو ایک صاحب مجھے ایک کلپ بھیجے کہا کہ مولانا اسے دیکھی آپ میں سمجھا کہ شاید کوئی کوئی خاص چیز ہوگی لیکن اس کی اندر تقریباً چھے سات موت کے منظر ہیں وہ پتا نہیں میں نے اسے صرف کیا نہیں کیا پتا نہیں ہے مجھے چھے سات موت کے منظر ہیں دنیا کب سمجھ میں آتی ہے بتا رہا ہوں میرے دوستوں چھے سات یا دس بارہ موت کے منظر ہیں اور جتنے لوگوں کے مرنے کا ریکارڈ اس کے اندر ہے سب کے سب سلامت ہے کوئی کھڑا تھا اچانک گر گیا کوئی بات کر رہا ہے اچانک مر گیا کوئی چل رہا ہے اچانک مر گیا کوئی شادی ایک تو منظر ایسا دیکھا کہ دلہا بیٹھا ہے دلگا کو الڈی لگانے کے لئے آ کر بیٹھا کچھ بھی نہیں اچانک گرہ مر گیا ہمارا ایک دھوکہ ہے اس وقت ہم کو الحمدللہ بی پی نہیں ہے شگر نہیں ہے شرمِ جرد نہیں ہے ہارٹ پرابلم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ موت ہم سے بہت دور ہے موت ہمارے سے دور نہیں ہے سایہ ہمارے سے دور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب موت ہمارے ساتھ ہے ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ سو مرتبہ موت ہم کو پکار کر کہتی ہے بہت جلد تمہاری ہماری ملاقات ہونے والی ہے دن میں سو مرتبہ دو چیزوں کو سامنے رکھو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سمجھ میں آ جائے گی گناہ سے بھی بچ جائیں گے حقیقت کھل جائے گی آخرت کا خوف بھی آئے گا جنت کا شوق بھی آئے گا اللہ تعالی جہنم سے بھی بچائیں گے دو چیزوں کو سامنے رکھو ایک اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو سامنے رکھو دوسرا موت کو سامنے رکھو انشاءاللہ تعالی کوئی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں یہ دو چیزوں کا تصور ہم کو سوار دے گا آدمی گناہ کیوں کر رہا ہے آدمی گناہ میں متعلق کیوں ہے اس لیے کہ دو چیزیں اس کے سامنے نہیں یہ ایک اللہ کی ذات ہے سمجھتا نہیں یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہمیں سمجھے تب بھی یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہمیں نہیں سمجھے تب بھی یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں یہ اور بات ہے کہ بندہ کتنی اچھی بات کسی اللہ حلول نے کہا تھا کہ بندہ خدا کو نہیں دیکھ رہا ہے یہ خدا کو نہ دیکھنے کی وجہ سے سوچ رہا ہے کہ خدا اسے نہیں دیکھ رہا ہے بندے تو خدا کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن تیرا خدا تو تجھے دیکھ رہا ہے